ڈاکٹر بشیر گیلاسیم اور آج ہم بات کر رہے ہیں فن اور شخصیت ہماری شخصیت ہے آج جناب یونس وریام صاحب تو میں بتاتا چلوں کہ حرف و صدا کے آسمان پر روشن عدیبوں اور دانشوروں کی تنظیم کلمکار انٹرنیشنل عالمی مسائل اور سماجی موضوعات پر ہم مختلف تجزیات کرتے ہیں اور ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے اور جیا جائے اور کیسے معاشرے میں رہا جائے اور معاشرے کیسے ترقی کرتے ہیں اور ہمارے ماہرین ہیں مختلف موضوعات پر وہ آتے ہیں اور اپنے اپنے تجزیات تجزیے کرتے ہیں اور بڑے بے باگ تجزیے کرتے ہیں تو آج میرے ساتھ مہمان ہے جناب یوسف پرواز صاحب جو آج تفسرہ کریں گے یونس وریام صاحب کی شاعری اور شخصیت پر اس طرح سے جناب نئی واس صاحب جو کسی طرف کے محتاج نہیں ہے ایک صحافی ہیں کلمکار ہیں دیفنیٹلی اور کلمنگار بھی ہیں تو تینکیو سو مچ آپ سب کا بہت شکریہ اور ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ تو جناب پہلا سوال جو ہے جناب یونس وریام صاحب سر آپ اپنی اپدائی زندگی کے بارے میں اپدائی زندگی یعنی کہ کہاں سے آپ نے شروع کی اور کیسے آپ نے اس طرف آئے آپ شاعری کی طرف پہلے تو آپ نظرہ بتائیں کہ آپ اپنی زندگی کا آغاز اپنے کہاں سے شروع کیا کہاں پیدا ہوئے کہاں سے آپ نے اپدائی تعلیم پرائیمری سکول یونس وریام صاحب پہلے تو آپ کا آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پیٹ ٹھوم سے مجھے یہ عزت بخشی ہے اور اس کے بعد میں یوسف اراد صاحب کا اور نعیم صاحب کا بھی شکریہ دھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گونہ کو مصروفیات میں سے وقت نکال کر مجھے یہ حوصہ افضائی کی ہے میری کہ میں آگے چل سکوں رہی بات آپ کی کہ میں نے زندگی کہاں سے شروع کی یا میں نے اپنی زندگی کا آغاز کہاں سے شروع کیا تو ایک چیز جو ہے میں اس میں کوئی آر نہیں سمجھتا کہ میں اتنے مزدور آدمی کا بیٹا ہوں میرے والد صاحب تی اے میں لہور میں ملازم تھے میری پدائش وہیں پہ ہوئی اور بعد میں وہ ملازمت کے سلسے میں لہور کینٹ میں مطرف جگہ پہ کام کرتے رہے ہیں جی میں نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز سن جوزف ہائی سکول لہور کینٹ سے شروع کیا ہے میں فاظرن تھینویل اس وقت ہوتے تھے یہاں پہ پرنسپل اور میسٹر مندور آلم ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے جب میں نے پہلی جماعت میں داخلہ میرے والدہ نے مجھے سن جوزف میں دلائیا اور اس وقت یہ سکول میڈل ہوا کرتا تھا لیکن یہ اتفاق کی بات ہے کہ میڈل میں کو ایڈوکیشن تھی جب ہم پریمری پاس کر کے ہماری پہلی جماعت تھی پریمری پاس اور سکس میں گئے تو سکول ہائی ہو گیا اور وہاں سے جو ہے نا وہ میڈل کے بعد جو ہے نا ایڈوکیشن وہ لڑکوں کے لیے میڈل سے ہائی تک جو ہے وہ سیپریٹ ہو گئی اور لڑکیوں کے لیے سیپریٹ ہو گئی تو میں نے میٹک کا امتحان سنٹ جوزف آئی سکول سے ہی سائنس کے ساتھ پاس کی ہے اس کے بعد میں پریویلی طور پر مختلف کالجز میں پریویٹ کالجز میں میں نے ایڈوکیشن لیے کیونکہ یہ سب سے بڑا میرے لیے جو ایک میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک امتحان بھی تھا اور امتحان بہت بڑا امتحان تھا کہ میرے والدین نے کیونکہ میری ریج مہریج ہے تو میرے والدین میں ابھی میں میڈل پاس کی تھی میں نے تو والدین نے میری شادی کر دی شادی کے بعد آپ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاص کر ہماری فیملیوں میں شادی کے بعد کتنے بچے پڑتے ہیں اور خدا کا شکر ہے اس خدا کی ذات آپ کی شادی میڈل جب آپ نے میڈل پاس کیا تو آپ کی شادی ہوگی میں میڈل پاس کیا ابھی میں مظہر میڈل میں تھا میڈل سکول میں تھے تو آپ کی شادی ہوگی شادی ہوگی تو یہ جتنی بھی ایڈوکیشن میں نے کی یہ شادی کے بعد میں نے کی ہے میٹک کیا انٹر کیا بی اے کیا ماسٹر کیا یہ سارا میں نے اس کے بعد کی ہے اچھا یہ یہ میں سے میں اس بات کا واقعی اس کی اپریسیشن بھی کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت چھوٹے گراؤنڈ فرم گراؤنڈ فرم نتنگ you can say فرم نتنگ تو آپ نے اتنا اپنی محنت کی اور اس لیول پر آئے آپ نے یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہے کہ ہماری جتنے بھی پاکستان میں مسیحی برادری ہیں ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں انہوں نے بہت محنت کی یعنی کہ نامساد حالات یا مشکہ حالات میں آپ نے محنت کی اور آپ آگے آئے تو یہ بہت بڑا کام ہے آپ کے بارے میں کچھ نے لکھا ہے کہ یونس بریام صاحب کے ماضی میں لکھے گئے سخن پارے اور زیر نظر کتاب اس کی محتبر اور مستند گواہی پر دلیل راستک کی ماند ہے لگ بگ نصف صدی سے زائد عملی طور پر واردتِ قلبی کو ذہن کی بھٹی میں کندن کر کے لفظوں سے جواہر تراشنے والا یہ جوہری ایسا ملکہ بھی رکھتا ہے کہ خاممٹی اور زنگ الودہ دھاتوں کو بھی کرشمہ کرشمہ کلم سے عابدار جواہرات میں تبدیل کرنے کا ہونر جانتا ہے اور وہ عام زندگی کے معمولی غم کو بھی ایک افاقی علمیہ محسوس کرتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے کہ اگر کوئی عورت بھی شخص آپ کے بارے میں اتنی خوبصورت لفاظ لکھے جو اندر وہ qualities ہیں جو خدا نے آپ کو عطا کی ہیں وہ خدا صلاحیتیں جو آپ کے اندر خدا نے دی ہیں وہ واقعی قابل قدر ہے اور قابل استعش ہے شاعری سے آپ متاثر تو نہیں ہوتے لیکن چونکہ آپ کے اندر ایک پہلے ہی ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایک متاثر ہوتا ہے آپ کس سے متاثر ہوئے یہ ہوا تو وہ تو ایک الادہ issue ہے آپ اس کو enrich کر سکتے ہیں اپنی quality کو لیکن آپ کے اندر وہ پہلے ہی خدا نے ایک quality رکھی ہوتی ہے آپ اس کو discover کرتے ہیں discover کرنے کرنے کے ساتھ شاعر جو ہے وہ بنتا ہے جبکہ آپ نے اتنی خوبصورت نظمیں لکھی ہیں اور بڑا کمار ہے ڈاکس آپ دو چیزیں ہیں یا شاعر ہوتا ہے یا شاعر نہیں ہوتا اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعر انسان کے اندر ہی ہوتا ہے اس کو صرف اس کی تراش کراش کی ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کے اندر نہیں ہوتا وہی جو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں میری زندگی میں ایسی تھی جو میں محسوس کرتا تھا لیکن ان کا اظہار نہیں تھا کر سکتا اصل بات تو ہے کہ آپ کے اندر کا جو دکھ ہے یا سکھ ہے یا جو آپ نے دنیا میں دیکھا ہے جی تو آپ اس کا اظہار کر سکیں اور اس کے اظہار کا نام ہی شاعریہ ہے باہ باہ تو اگر آپ جو مرضی سوچتے ہیں دیکھتے ہیں وہ آپ صفحہ کرتاس پہ نہیں لاسکتے لکھ نہیں سکتے اس کا اظہار نہیں کر سکتے تو آپ شاعر تو نہیں بن سکتے نہ آپ نسند گار بن سکتے ہیں نہ آپ شاعر بن سکتے ہیں یہ اس وقت ہی ممکن ہوتا ہے جب آپ کے اندر جو جو کچھ آپ نے دیکھا ہے جو کچھ محسوس کیا ہے وہ آپ کے اندر سے جو آپ کا اظہار نکلتا ہے اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کہتے ہیں اور یہ جو آپ نے آغاز کی بات کی ہے تو جب میں مذہب میکٹک یا میڈل میں پڑھتا تھا تو مختلف چیزیں میرے اندر مختلف گانوں کی صورت میں ہوتا تو تھا شوق لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب میری میکٹ کی الودائی پارٹی ہوئی تو جو میرے استاد تھے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بھی محسوس کرتے ہوں تو مجھے میرے ایک تیچر نے مجھے کہ جی آپ الودائی پارٹی پہ آپ نے کچھ لکھ نا ہے کے کوئی بات نہیں تو سب سے جو پہلے میں نے سکول ٹائم میں جو چار لفظ لکھے وہ کیونکہ مجھے ہرڈ کرتی تھی زمانے کو دیکھ ان پر لوگ تھے وہ ہرڈ کرتے تھے میرے اندر کا انسان ایک جاگتا تھا کہ مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے تا کہ میں ہوں گے دنیا دے وچ علم دے وچ نیرہ میں جاپے علم دے وچ دنیا دے وچ نیرہ میں جاپے علم نہ ہوئے دنیا دے وچ کرنے پین سیاپے تو اس طرح سے جب وہ ہے تو مجھے دور نہیں پڑے گی تو اس طرح سے جو ہے نا وہ مجھے سکول میں اس نظم پہ کافی دوستوں میں بھی اور ٹیچرز نے بھی مجھے پذیرائی دی کہ یار آپ دیکھ سکتے ہو تو اس طرح میں اس کو میں آگے بڑھایا پھر آج طرح میں مختلف جب میں نے میٹی کر لیا تو میں کالیج لیول پہ گیا میں نے مختلف جاب شروع کی میں نے زندگی میں دو دو جاب کی ہیں اپنی فیملی کو بنانے کے لیے اپنے والد کا ساتھ دینے کے لیے اپنی بیوی بچوں کا ساتھ دینے کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے دو دو تین تین جاب بھی کی ہے اور اس کے ساتھ اپنی ایڈیوکیشن بھی جاری رکھی ہے اور یہ بھی میں چیز بتاتا چلوں کہ میں چوبیس گھنٹے میں سے اپنی سٹڈی اور جاب میں لگائے ہیں دو یا تین گھنٹے مشکل سے میں لیتا تھا تو پھر آگے میں پورا تو نہیں اترا لیکن یہاں تک گسیڑتا گسیڑتا پہنچ ہوں بہت اچھ تین کی سو مچ تو آج ہمارے پلیٹ فارم پر جناب یونس وریام صاحب میں اپنے ناظرین کو دکھتا جلوں کہ یہ کتاب ہے ان کی یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹھہرو چلے جانا یونس وریام صاحب اور یہ کتاب ان کی ہے جناب دیکھیں کہ گوڈ بائے لنکا وی سری بعد یہ ہے کہ چان سورج چان سورج تتارے تو یہ درہ میں کلوز کر دکھا دوں اپنے ناظرین کو اچھا ہم بات کرتے آگے جی میں جاتا ہوں یوسف پرواز صاحب چونکہ یوسف پرواز صاحب آپ کے بہت قریبی دوست ہیں عدبی دوست ہیں اور آپ کو سمجھتے ہیں آپ کی عدب کو سمجھتے آپ عدب کو سرہتے بھی آپ کی شخصیت کو سرہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عدب تو ایک شخصیت ہے آپ کا زیادہ امپورٹنٹ ہے یوسف پرواز صاحب یونس صاحب کے بارے میں احتیام سلام ڈاک صاحب نائم صاحب اور یونس فریام صاحب یونس فریام کے بارے میں میں نے جب سوچا کہ کیا لکھوں تو اتنا کچھ تھا کہ میری سوچیں گڑ مڈ ہو گئیں کیونکہ میں یونس فریام کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں لیکن بقاعدہ میں نے ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ بھی آپ مضمون لکھیں تو میں نے وہ مکمل ایک مضمون لکھ عزت اور اترام کی بنیاد پر ہمیں خوش خوش خوار رہے ہیں وقت کے ساتھ دوستی کا رہی رشتہ گہرے سے گہرہ ہوتا رہا ہے میں مطمن ہوں شاد مان ہوں دوسری طرف کی قیفیت یونس و نیام زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں امید ہے کہ ان کے جذبات بھی مصبت ہوں گے میرے مطابق یونس وریام سیل میڈ انسان ہے جنہوں نے میٹرک کے بعد اپنا بوجھ خود اٹھایا جیسے کہ وہ بتا رہے تھے اور اپنے بھل بھوتے پر زندگی اور مستقبل کی دوڑ میں سرگرم ہو گئے وہ آج جو مطبر مقام آسل کر چکے ہیں ان میں ان کی ذاتی محنت لگن اور جد و جد کا نمائی ہاتھ ہے وہ ایسی شخصیت کے مالک ہے جو تمام رشتے داروں دوستوں اور ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنے کے عادی ہیں ساتھ کسی شخصیت دولت یا مقبولیت سے خوف زدہ نہیں ہوتے بلکہ ان کے آگے بڑھنے میں مدد اور قوت فرام کرتے ہیں عزت وقار اور محبت کے ساتھ یہ وصف انسانی عظمت کی نشانی ہوتا ہے ساتھ کہتے ہیں کہ جس شخص کو جتنے کام آتے ہوں اتنے لوگ اس میں زندگی بسر پر رہے ہوتے ہیں یا وہ ایک زندگی میں اتنی زندگیاں جی رہا ہوتے یہ پول یونس وریام پر حرف بحرف صادق آتا ہے وہ ویک وقت سرکاری ملازم تال بیلم اور صحافی کا کام کرتے رہے آج بھی وہ بزنس ٹیلیوی ویئن پروگرام اور عدب کو ایک ساتھ لے کر چل رہے آپ ایک شائر ہیں صحافی ہیں سفر نامہ نگار گیت نگار ہیں کالم نگار ہیں اینکر ہیں پبلشر ہیں بزنس سمین اور سماجی کار کون ہیں ان تمام شعبوں میں چاند ایک تفصیلات میں آگے بیان کروں گا میں خود پریشان ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے کر لیتے ہیں جی ہاں یہ ممکن ہے کیونکہ ان کو میند کرنے کا فان آتا ہے جس کشوا جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں جی جی محصوف نے خود بھی اپنے بارے میں بات کی ہے